بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں امید ہوگی آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہماری دواب کے ساتھ ہے تو ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں کبوتروں کی دوائی کبوتروں جو کبوتر جو بیمار ہو جاتے ہیں جو مطلب کھانا نہیں کھاتے سست ہو جاتے ہیں تھوڑا کبوتر بیمار ہونے لگ جاتے ہیں تو یہ بیماری کا حساب سے ہم ایک ہماری دوائی آتی ہے جو ہم بناتے ہیں ہر کبوتر کی دوائی چورن کے نام سے ہم اسے بولتے ہیں چورن ہم بناتے ہیں چورن ایک کبوتر کے لیے جو مطلب کبوتر تھوڑا بھی بیمار ہوتا ہے تو ہم ایک چھٹکی بھر کے اس کے موں میں ڈال دیتے ہیں تو کبوتر ہمارا بلکل صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ویورز تو یہ چورن میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوں گی وہ ہم سب آپ کو دکھائیں گے اور بنائیں گے آپ کے سامنے ویورز ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ویورز ہم اٹھا لیں گے یہ یہ ویورز اسے کہتے ہیں کتھا گنڈیری یہ ہے کتھا گنڈیری ویورز آپ دیکھ ستے ہو یہ ہے کتھا گنڈیری اسے بولتے ہیں اور یہ ملے گی آپ کو کہاں پر ملے گی یہ ملے گی جو پان کی دکان ہوتی ہے وہاں پر آپ کو یہ کتھا گنڈیری ملے گی ٹھیک ہے ویورز تو یہ کتھا گنڈیری ہم نے لے لیے اتنی سی آپ دیکھ سکتے ہوئی کتنی ہے اتنی کتھا گنڈیری لیے لیے آپ کو پلیٹ میں ڈال کے دکھا لوں یہ ہے کتھا گنڈیری تو ابھی ہم اس کا بنائیں گے پودر اس کو ہم کوٹیں گے اس میں اس میں کوٹ کے اس کا بارک سب پودر اس کا نکالیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو تو اسے ہم کوٹ لیں اس کا پودر نکال لیں پھر اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو پورا دکھاتے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہو کیسے اس کا پودر بنتا جا رہا ہے اس کا جیسے ہی پودر بن جائے گا تو ہم نے اس کے پودر کو اس طرح سے باہر نکالنا ہے اس کو چھاننا ہے واپس اس طرح سے ویورز چائیں کی چھانی میں آپ نے اس کو چھان لینا ہے ٹھیک ہے ویورز اس طرح سے چھانیں گے آپ کا باریک جو پودر ہوگا وہ نکل جائے گا جو بڑے بڑے دانے ہوں گے وہ سب باہر آ جائیں گے دیکھ سکتے ہو یہ پودر جیسے نکلتا جائے اور بڑے یہ دانے جو ہیں اس کے سائٹ پہ کرتے جانا ہے تو پھر دوبارہ سے اسے چھاننا ہے اسے دوبارہ سے کوٹنا ہے اسے زائع نہیں کرنا ہے اسے پورا پودر بنانا ہے آپ نے زائع بلکل نہیں کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ویورز تو اسے جو ہمارا چھانی سے جو باہر نکلتا جا رہا ہے یہ اسے ہم دوبارہ جو ہے دوبارہ ڈالیں گے اور دوبارہ سے پھر اسے کوٹیں گے پھر اس کا باریک سا پودر پھر نکلے گا تو اس طرح سے یہ پوری کتھا گنڈیری کا ہم نے پودر نکال لینا ہے ٹھیک ہے ویورز تو ہم پودر نکال لیں اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس طریقے کا پودر نکلے گا آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے کا باریک سا پودر نکلے گا اور باقی جو ہے کتھا گنڈیری ہماری رکھی ہوئی ہے وہ بھی پوری اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ویورز تو اس کا جو ہے پودر بنانا ہے آپ نے تو اسے کافی ٹائم لگ جاتا ہے چورن بنانے کا لیکن یہ چورن ہمیں بہت ہی پیدا دینے والا ہے آگے ویورز کیونکہ کبوتل پیمار ہوتا ہے ہم ایک چھٹکی اس کی ایسے ایک چھٹکی بھر کے کبوتر کے موں میں دے کے ریلیکس ہو جاتے ہیں کبوتر دوسرے دن انشاءاللہ بلکل کھانا کھانے لگ جاتا ہے سب چیز برابر ہو جاتی ہے تو کبوتر جو ہے پرفیکٹ ہو جاتا ہے ویورز دوبارہ سے اس کو چھان رہے ہیں دیکھ سکتے ہو یہ پھر دوبارہ سے پودر بنایا اس کا دوبارہ سے پودر بنا کے دوبارہ اس کو چھان رہے ہیں تو باہر تو اتھی گرمی تھی تو لوگ کمرے میں آگئے ہیں اندر کمرے میں بیٹھ کے بنائیں گے تو ایسی بھی سامنے ہمارے ماشاءاللہ چل رہی ہے اس طریقے سے ایسی بھی سامنے چل رہی ہے ایسی کے سامنے بیٹھ کے اسے بنا رہے ہیں بھائی میرا چھوٹا بنا رہے ہیں تو اسے بنانے میں کم سے کم بھی ایک دو گھنٹے لگ جائیں گے لیکن ہم ویڈیو چھوٹی کر دیں گے بنانے کی ٹائم پہ ٹھیک ہے ویورز ویورز کتھا گنڈیری کا ہم نے پورڈر بنا لیا ہے کچھ اس میں نکل گیا پورڈر کچھ اس میں بھی نکل آیا کچھ پورڈر اور باقی یہ جو ہے کتھا گنڈیری جو کچڑا جو بچا فائنل یہی کچڑا نکل ہے پوری کتھا گنڈیری ہم نے جو ہے پیچ جی are ویورز آپ دیکھ ستکتے ہو پوری کتھا گنڈیری پیچ جیے کچھ اس میں پیسی ہے اور کچھ بعد میں اس دوری میں ہم نے پیسی ہے ابھی جو ہے نکال لیں ابھی کیا کریں گے ایک ڈبا لے لیں گے اس طریقے کا ویورس یہ دیکھ سکتے ہو اس طریقے کا ایک ڈبا لے لیں گے اور ابھی ڈبے کے اندر ہم اسے ڈال دیں گے ڈبے کے اندر اس طریقے سے فائنل چھان لیں گے فائنل جو ہے ہم اسے ایک دفعہ ڈبے میں چھان لیں گے ٹھیک ہے ویورس تو ہم اسے فائنل جو ہے ڈبے میں چھان لیتے ہیں اور ڈبے میں آپ کو دکھاتے ہیں کتنی ہو گئی ہے اس طریقے سے ڈبے میں ڈال دیں گے ساری تو فائنل چھاننے میں جو کچھرا نکلے گا اسے آپ نکال دینا کیونکہ ہمیں چاہیے باریک پورڈر ٹھیک ہے ویورس ہمیں بلکل باریک پورڈر چاہیے ہمیں موٹا موٹا اس میں کوئی کترہ موٹا نہ رہ جائے وہ سب ہم نے نکال لینے ہیں دوبارہ چھاننے میں اس طریقے سے یہ میٹریل جو نکل رہا ہے اس کا وہ نکال دیں گے تو پورڈر ہی ہم نے ڈبے میں بنا کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے ویورس اس کے بعد اس میں کیا کہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کو پہلے چھان لیں تو ویورس اس طریقے سے یہ اس ڈبے میں ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اسے ہم نے ڈبے میں ڈالا اور اتنا ہوا ہے ڈبا ایک حصہ اتنا ڈبا ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے کتھا گنڈیری ٹھیک ہے ویورس تو اب اس میں ہم جو گولیاں لائیں وہ گولیاں مکس کریں گے اور یہ جو ہے اس کا جو باقی چھاننے میں جو کچھرا نکلا ہے یہ کچھرا ایکسائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ویورس اس کے بعد ہم لے لیں گے ویورس دوسری اس کے بعد کی جو چیز ہے وہ کیا ہے ویورس یہ ہے پودینے کی ٹکی ٹھیک ہے ویورس اسے کہتے ہیں پودینے کی ٹکی اس کی کتنی ٹکیاں ڈالیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ویورس اس کی ہم پانچ ٹکیاں لے لیں گے پودینے کی اور اس کا ہم پوڈر بنا لیں گے ٹھیک ہے ویورس وہ پوڈر بنا کے وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے تو اس کا ہم پوڈر بنا لیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پتین ہی کی تکی کا پورڈر بنا کے آپ نے اسے بھی چھان لینا ہے دیکھ ستے ہوگی وہ اس کا پورڈر نیچے نکل رہا ہے دوبارہ سے یہ پانچ تکیوں پوری ہم چھان کوٹ لیں گے اس طریقے سے کوٹ کے اس کا پورڈر بنا لینا ہے پورڈر بنا کے وہ پورا اس میں ڈال دینا ہے تو ایویورز اس کا بھی ہم نے پورڈر بنالیا ہے پدینی کی تکی کا پانچ پدینی کی تکی کا پورڈر بنا لیئے اب اس کو بھی اس دبے میں چھان لیں گے ڈال دیں گے چھان کے مطادانہ نہیں ہے اسی طریقے سے اس کو بھی ڈبے میں ڈال دینا ہے آپ نے چھاننا ہے دوبارہ تو اسی طریقے سے جو جو چیزیں اس میں ہم ایڈ کرتے جا رہے ہیں آپ نے بھی وہی وہی چیزیں ایڈ کرنی ہے جو موٹا دانہ نکلے گا وہ آخر میں باہر نکالتے جانا ہے ٹھیک ہے ویورس جو فائنل چھاننے میں جو موٹا دانہ نکلے گا اسے ہم نے بارٹ نکال دینا ہے اسے نیچ چھانے دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے ویورس یہ ہے کچھرا یہ نکلتا جا رہا ہے لاسٹ میز کا کچھرا ٹھیک ہے ویورس تو اس طریقے سے ہم نے سارا ہی اس کو چھان لینا ہے تو ویورس جو جو دوائیاں اس میں ہم ایڈ کریں گے وہ ہم آپ کو سب دکھاتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ویورس ایک نمبر پہ یہ ہو گئی ہے یہ دو نمبر پہ ہے ٹھیک ہے ویورس یہ بوتل آئے گی یہ اس کی بوتل ہوگی آپ دیکھ سکتے ہو اس کی یہ بوتل آئے گی دو اور یہ تین نمبر یہ ہے ٹھیک ہے ویورس بیٹنا سول اور اس کے بعد ہے آف لوگ آئی پرو ٹھیک ہے ویورس یہ بھی ایک گولی ہے تو اس طریقے سے اس میں کتنی کتنی یہ ڈبے ڈبے نہیں لینے آپ نے ایک پتہ ایک پتہ اس کا لینے ہے ویورس آپ نے پتہ میں کتنے گولی ہیں دو دو چار پانچے سالہ نو دس دس گولی ہیں یہ ایک پتہ لینا ہے آپ نے اور اس کے جو ہے آف لوگ کے آپ نے دس گولیاں آپ نے آف لوگ کی لے لینی ہے بیٹنا سول جو ہے اس کی آپ نے تین پتے لے لینے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے ویورس لف لوگ لف لوگ جو ہے اس کے جو ہے آپ نے ایک دس گولیاں لے لینی ہے ٹھیک ہے ویورس تو اس کا جو ہے ابھی ہم پودر بنائیں گے اس گولیوں کا اس کے بعد اور بھی بہت گولیاں جلیں گی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے پہلے ان گولیوں کا پودر بنا لیں آپ دیکھ سکتے ہو گرین گولی آئے گی اس طریقے کی ٹھیک ہے ویورس ان کی گولیوں کا پودر بناتے ہیں تو ویورس آپ نے اس کا اس طریقے سے پودر بنانا ہے اس کو چھاننا نہیں ہے آپ نے اسی طریقے سے پودر بنا کے آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے ایک کٹوری میں ٹھیک ہے ویورس اس کو چھاننا نہیں ہے آپ نے گولیوں کو آپ نے نہیں چھاننا ہے بلکل ٹھیک ہے ویورس بس اچھے طریقے سے آپ نے پوڈر بنا لینا ہے گولیوں کا جیسے ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ویورز یہ گولی کا پوڈر بن گیا ہے ابھی اس کے نمبر ہائی پرو گولی کا تو ویورز گولی کا بھی پوڈر بن گیا ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ویورز آف لوگ کے دو پتے آپ نے لے لینا ہے آف لوگ کے دو پتے لے لینے وہ بھی سارے آپ نے جو ہے اس کی گولیاں نکال کے پوڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے ویورز ویورز اس کا بھی پوڈر بن گیا ہے اس کے بعد ہم لے لیں گے ویورز بیٹنا سول بیٹنا سول کے آپ نے تین پتے لے لینے ہیں مطلب تین پتے آپ نے بیٹنا سول کے لینے ہیں ٹھیک ہے ویورز تو اس طریقے سے یہ چھوٹی سی گولی ہے ٹھیک ہے ویورز اس کے آپ نے تین پتے لے لینے ہیں اور اس کا بھی پوڈر بنا لینے ہیں تو اس کا بھی ہم پوڈر بنا لیں تو ویورز یہ چورن بنانے میں آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا اور ہمیں بھی بہت سا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ چورن بن رہا ہے اور یہ بہت ہی فیدے مند ہے کبوتروں کے لیے یہ ایک چھوٹکی دینے سے انشاءاللہ آپ کا کبوتر بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا آپ کو کچھ اور نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ویورز تو اس طریقے سے اس کا پوڈر بھی بن گیا ہے اور اس کے بعد ویورز یہ بوتل بھی کھول کے آپ نے پوری یہ بوتل ایڈ کر دینی ہے تو یہ پوری بوتل ہے ویورز یہ آپ نے پوری بوتل اس میں خالی کر دینی ہے تو ویورز اس کا پوڈر آپ نے ڈالنے کے بعد جو ہے جو گولیاں اور ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں میں سٹیپ پہ سٹیپ آپ کو گولی کا نام دکھاتا جا رہا ہوں ویورز ٹھیک ہے اس کے آپ نے کتنی گولیاں لینی ہے ایک دو چھے گولیاں آپ نے اس کی لینی ہے ٹھیک ہے ویورز ایک نمبر یہ ہوگی اس کے بعد ہوگی فلیجل تو اس کا فلیجل کا جو ہے آپ نے کتنے گرام کی ہے یہ چار سو چار سو گرام کی ہے اس کی آپ نے دس گولیاں لینی ہے ٹھیک ہے ویورز اور تین نمبر پہ ہوگی ہے چینہ کے نام سے بلی جاتی ہے گولی ٹھیک ہے ویورز اور اس کا نام جو ہے یہ ہے میں آپ کو دکھا دوں انڈو میٹ انڈو میٹک انڈو میٹک جو بھی ہے یہ گولی ہے ویورز آپ نام دیکھ لو اس کا ٹھیک ہے ویورز اس کے کتنے پتے آپ نے لینے ہیں پانچ پتے اس کے لینے ہیں اس طریقے سے اس کے جو ہے پانچ پتے آپ نے لینے ہیں اس کے بعد یہ پینڈول ہے پینڈول جو ہے یہ دس گولیاں ہیں اور یہ پہ پینڈول بلو والی ہے اور یہ جو ہے اس کی جگہ میں اگر گرین ملے تو آپ گرین بھی لے سکتے ہو ابھی یہ یلو شیب میں آرہی ہے پہلے گرین میں آرہی تھی ابھی یلو میں آرہی ہے ٹھیک ہے ویورز تو اس کے دو پتے آپ نے لینے ہیں اس کے بعد ویورز آپ نے ایرے نک جو گولی ہے اس کے آپ نے ایک پتہ لے لینا ہے دس گولیاں ہیں ٹھیک ہے ویورز اور کتنے گرام کی ہے ویورز یہ ہے آپ گرام بھی دیکھ سکتے ہو چار سو گرام کی گولی ہے ایک ویورز اس کے بعد یہ ہے ایتروسین یہ پانسو گرام کی ہے اس کا ایک پتہ آپ نے لے لینا ہے دس گولیاں ٹھیک ہے ویورز اس کے بعد آپ نے ایتروسین یہ ویورز ایتروسین کے آپ نے دو پتے لے لے ہیں ٹھیک ہے ویورز یہ دو سو پچاس گرام کی ہے ٹھیک ہے ویورز اس کے بعد آپ نے لینا ہے یہ بھی ایک گولی ہے اور یہ دو گولیاں آپ نے لینی ہے اس کا نام جو میں آپ کو دکھا دوں یہ نام ہے اس کا ویورس کیونکہ اس کی آپ نے دو گولیاں لینی ہے زیادہ نہیں لینی کیونکہ یہ مہنگی ہے گولی اور یہ ویٹامن اس میں زیادہ ہوتا ہے یہ آپ نے دو گولیاں لینی ہے اس کے بعد ویورس آپ نے جو ہے ویبرامائسین کے دو پتے لینے ہیں ویبرمیسن کے ٹھیک ہے ویورز اور یہ سو گرام کی ہے ٹھیک ہے ویورز اس کے بعد آپ نے اسوم اسوم دی یہ ویورز ویٹامن کی ہے گولی تو یہ بھی طاقت والی گولی ہے تو اس کے آپ نے ایک پتہ پورا لینا ہے اس کے بعد ویورز آپ نے لینا ہے یہ میں اس کا نام بھی آپ کو دکھا دوں ابو گول ابو گول جو ہے اس میں سے آپ نے جو ہے کھول کے اس کے پانچ جو ہے آپ نے اس طریقے سے آپ نے ایک پانچ گولیاں لے لینا ہے اور یہ بھی طاقت کی ہے ویٹامن کی ہے اس کی پانچ گولیاں لے کے آپ نے اس کا پورڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے ویورز ایک ایک کر کے اس کا پورڈر بنا لینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے ویورز سب گولیوں کا پورڈر بنانا ہے پورڈر بنا کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تو ہم بناتے ہیں بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں ویورس چھاننا آپ نے نہیں ہے آپ نے اس کو چھاننا نہیں ہے جیسے آپ کے پاس دوری اس طریقے کی ہو آپ نے پورڈر بنا کے اس میں ڈال دینا ہے ویورس چورن بنانے میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے تو یہ پھر بن جاتا ہے اس کے بعد ویورس کبوتر کو ایک چٹکی آپ دے رہو گے بس تبوتر آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے ویورز تو اس کا سب کا پوڈر بنا لیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں گولیاں میں نے سب آپ کو دکھا دی ہیں اب سٹیپ بے سٹیپ میں نے ساری گولیاں آپ کو بتا دی ہیں اور آپ جو ہے اس کا پوڈر بنا لیں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے ویورز اگر ہم بنانے بیٹھیں گے پوڈر تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی تو اس کے لیے ہم پوڈر سب گولیوں کا بنا لیں اور شپ پہ شپ میں death میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکوں گا کیسے میں گولیوں کا پوڈر بنا رہا ہوں لیکن پھر بھی کوشش کروں گا میں شپ پہ شپ آپ کو دکھاتا بھی رہا ہوں سب گولیوں کا پوڈر بنا رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہو یہ پوڈر بن رہا ہے یہاں پر پوڈر جمع ہو رہا ہے اس کا سب گولیوں کا اور یہ جو ہیں میں برام یہ جو دو گولیاں کیپسول تھی کیپسول میں سے سارا پوڈر نکال دیا ہے ہم نے ٹھیک ہے ویورس تو اسی طریقے سے آپ دیکھ ستے ہو ان کا سب گولیوں کا پوڈر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا پچھی ہوئی ہیں بس دو گھنٹہ ہو دھائی گھنٹہ ہو گئے ہمیں یہ چورن بناتے ہوئے تو ویورس اسے بنانے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے لیکن جب بن جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے تو اس ڈبے میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں ہمارا کوئی کبوتر بھی بیمار ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے یا کوئی پتھا بھی ہے تھوڑا سست ہو رہا ہے جیسے جگہ کے دانہ نہیں اٹھا رہا ہے دانہ نہیں کھا رہا ہے تو آپ ایک چھوٹکی ایسے بھر کے ایک چھوٹکی بھر کے آپ نے اس کے موں میں ڈال دینی ہے آپ کو پلٹ کے دیکھنے بھی ضرورت ہی نہیں ہے کبوتر آپ کا بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا دوسرے دن ویورس تو یہ ایک چھوٹکی صحیح کبوتر بلکل سیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے یہ بنایا ہے ہم نے ہمارا آزمایا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم جب بھی ہمارا یہ چورن ختم ہوتا ہے تو ہم بنا کے یہ ڈبا رکھ لیتے ہیں اور ہمیشہ تقریباً سال دو سال تک تو چورن کی کمی نہیں ہوتی ہمارے گھر پر کیونکہ زیادہ بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ویورس تو اسی طریقے سے ابھی دیکھ سکتے ہو اس کا پورٹر بن رہے تو ہم نے کہا چلو آپ بھائیوں کو یہ بتا دیں کبوتر کا علاج سے بہت ہی یہ زبردست چورن ہے بہت ہی انٹک چورن ہے آپ بنائیں اور استعمال کریں کبوتر میں ٹھیک ہے ویورس آپ کا کبوتر اگر بیمار ہو جائے تو آپ اس کی ایک چھٹکی پھر کے اس کے موں میں ڈال دیں اور اس کے گلے کو مسل کے چھوڑ دیں ٹھیک ہے ویورس تو اس سے تیار ہو جائے جب تیار ہو جائے گا ہم آپ کو دکھائیں گے تو ویورس آپ نے ایتروسین جو گولی ہے اس کو آپ نے چھان لینا ہے کیونکہ اس کا پیپر جو ہے اس بار موٹا آیا ہوا ہے ٹھیک ہے ویورس اس بار اس کا پیپر جو ہے ایتروسین کا موٹا ہے تو کاغس جو ہے اس کے اوپر جو پیکنگ ہوتی ہے وہ اس کی موٹی ہے تو اس نے آپ ایتروسین کو اس بار ضرور آپ نے چھاننا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جیسے ہم نے چھان لیا اس کا جو پیپر ہے وہ پیپر ہم نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے ویورس تو ایتروسین گولی جو ہے آپ نے چھان لینی ہے ٹھیک ہے ویورس تو ویورس یہ گولی جو ہے بھائی صاحب نے غلط دے دی کیونکہ یہ پودر میں آتی ہے گولی یہ کمپنی کی پودر میں آتی ہے گولی لیکن اس نے ہمیں لیکوٹ والی گولی دے دی تو یہ گولی استعمال نہیں ہوگی بھی اس میں ٹھیک ہے ویورس کیونکہ ایک سال کے بعد ہم بناتے ہیں تو گولیاں چینج ہو جاتی ہیں گولیاں ملتی نہیں ہیں ٹھیک ہے ویورس دیکھ سکتے ہو یہ لیکوٹ والی گولی آگئی ہے تو یہ لیکوٹ والی گولی جو ہے ہم نہیں استعمال کریں گے اس میں کیونکہ اس کمپنی میں آتی ہے ویورس پودر میں وہ پودر میں اس نے ہمیں دی نہیں سمجھانی اس نے تو اس نے ہمیں یہ دے دی تو یہ گولی نہیں ہوگی اس میں استعمال ٹھیک ہے ویورس تو اس کی جگہ میں پورڈر والی گولی لینی ہے اور ویورز ٹیرہ مائسین بھی ہم نے اس میں نہیں ایڈ کی ہے ٹیرہ مائسین کیونکہ وہ بھی گولیاں نہیں مل رہی ہے کیونکہ ایک سال کے بعد ہم بناتے ہیں تو بہت سی گولیاں ملتی ہیں کچھ گولیاں نہیں ملتی ٹھیک ہے ویورز تو ابھی جو خلال جو ہمیں مل گئی ہیں ہم نے وہ استعمال کی ہیں اس میں ڈالی ہیں ٹھیک ہے ویورز پوری گولیاں ڈال کے ہم نے پورڈر بنا دیا ہے تو ویورس اب جو ہے پورا پورڈر ایک ہی جگہ میں ڈال کے ہم نے اس کو جو ہے مکس کر دینا ہے اس میں ٹھیک ہے ویورس اس طریقے سے پورا پورڈر ڈال کے کتھا گنڈیڑی اور خدینی کی ٹکی وہ ڈال کے ہم نے چمچ سے اس کو اچھے طریقے سے حل کرنا ہے اس طریقے سے بالکل ویورس سب مکس ہو جائے اچھے طریقے سے ہم نے حل کر لینا ہے اور یہ ویورس ایک چھٹکی بھر کے آپ کبوتر کو دیں گے کبوتر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ آپ بنا کے رکھ لیں ٹھیک ہے ویورس اس طریقے سے ایک چھٹکی آپ نے بھر کے کبوتر کا چونچ کھول کے اتنی چھٹکی ویورس آپ نے کبوتر کے موں میں ڈال دینی ہے ایک چھٹکی بھر کے آپ نے موں میں ڈال دینی ہے اس کے چونچ کھول کے کبوتر کے اس کے موں میں ڈال دینی ہے انشاءاللہ اور گردن کو اس کی تھوڑی مسئل دینا ہے تاکہ گردن میں پورا اس کے لگ جائے ٹھیک ہے ویورس تو یہ بنا کے ویورس آپ جو ہے اسے رکھ لیں اور اپنا پورا سال اور دو سال تک بھی آپ کے پاس ختم نہیں ہوگا آپ اپنے حساب سے بنانا کیونکہ ہم یہ بناتے ہیں تو میرا بھائی ایک وہ بھی شوک کرتا ہے یہ آدھا وہ لے جاتا ہے آدھا ہم رکھ لیتے ہیں تو اڈال دینے تو اس کے لیے ہم یہ زیادہ بناتے ہیں ٹھیک ہے ویورس آپ اپنے حساب کا بنا لیں ٹھیک ہے ویورس تو ویسے بھی ہم نے زیادہ بنایا ہے کیونکہ آدھا میرا بھائی آدھا دبا میرا بھائی لے جائے گا اور آدھا دبا میں رکھ لوں گا کیونکہ وہ پتھوں کا شوقین ہے میرا بھائی تو کوئی بھی پتھا اس کا سست ہوتا ہے تو وہ ایک چھوٹکی بھر کے دے دیتا ہے اس کو تو اس کا پتھا ماشاءاللہ بلکل صحیح ہو جاتا ہے پر ہمارے کبوتر بھی ماشاءاللہ کوئی بیمار ہوتے ہیں تو ہم ایک چھوٹکی بھر کے دے دیتے ہیں اور ویورز تو ویورز یہ ہمارا چورن بن کے ریڈی ہو گیا اب ہم اسے ڈپے میں ڈال کے رکھ لیں گے ویورز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کرنا سبسکرائب بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا ملیں گے اگلی ویڈیو میں دوستو اللہ حافظ